ایک باز تو کانگ نے کونج کھوئی اس صدی کے اندر اتنا خوبصورت ہیر کو گانا یہ بھی بڑی بات ہوتا جگنو کھیتوں میں چھپ چھپ کر روتے تھے کیا ہو چھپ چھپ کر روتے تھے کتنی مشکل میں بیچاری فصلے اس میں محبت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اور ہے بھی رنگ اندر سے نکلتے اسی وجہ سے ہیں گھروں میں گھٹی میں یہ نام ہمیں دیے جاتے تھے کہ یہ نام ہے ان کو یاد کرو اور ان کو پڑو پڑو سین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پیو وی پاکستان آج پھر ایک ٹیلنٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں زہیب عالم جن کا تعلق جو ہے وہ تاندلے والا سے ہے لیکن ساتھ یہ بڑھاتے بھی ہیں اور ساتھ خوبصورت آواز میں وارشاہ کی ہیر کو بھی گنگناتے ہیں اور ان کی آواز جب یہ اپنی آواز میں ہیر کو جب گنگنانے لگتے ہیں تو آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ رک جاتے اور ان کی آواز کو سننے میں اتنا متاثر ہوتے ہیں اور واہ واہ کیے بغیر نہیں رہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں زہیب عالم صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہے زہیب صاحب یہ بتائیں کہ یہ ہیر کو کیونکہ یہ ہمارا ایک تو ورسہ ہے اور آج کی جنریشن کے اندر ہیر کو مطبس طرح لے کے چلنا اور آپ نے کس طرح سٹارٹ کیا اور کہاں سے سٹارٹ ہوا بتا دیں جی بہت شکریہ اصل میں یہ میرے دادا جی نے مجھے جتنی بھی پنجابی کی اپکس ہیں جن میں سیف الملوک ہے یا قصہ زلیخہ یوسف ہے مولوی غلام رسول عالم پوری کا یا پھر ہیر وارس شاہ یہ انہوں نے مجھے بچپن سے ہی پڑھائی ہیں ساری چیزیں تو میں تو انہیں استاد بھی مانتا ہوں اور میرے بزرگ بھی ہیں تو گھر سے ہی یہ شاک گنادی طور پہ میرے اندر آیا ہے اور زہیب کے ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ پروفیسر پیاں اور ساتھ خوبصورت گاتے بھی ہیں دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا کس طرح مینج کرتے ہیں اصل میں پڑھانا جو ہے یہ چونکہ میرا لٹریچر سے ہی تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ میری طبیعت کے قریب ترین جو پروفیشن ہے وہ پڑھانا ہی ہو سکتا تھا تو میں اس پہ بڑا خوش بھی ہوتا ہوں تھوڑا سب ہیر کو ہمارے ویوز کو تھوڑا سب سنا کے بتائیں کہ کیسی ہے اور ہمیں ایک پروفیسر کی زبان سے ہیر کو سنیں گے ہیر آخ دیں جو گیا جھوٹ بولیں ایک کان روٹھڑ یار منام دائی ایسا کوئی نہ ملے آوے میں ڈونڈ تھکی ہو اے جیڑا گیا نو موڑ لے آن دائی اے ساڈے چمدیاں جتیاں کرے کوئی اے جیڑا جودہ روگ گوام دائی اے پلا دس خان چرے بچھنیا نو ہو ایک ادو رب سچا گھری لے آن دائی ایک باز تو کانگ نے کونج کھوئی اے ویکھا چپ ہے کہ کرلام دائی ایک جٹ دیکھے اتنو اگ لگی ہو ویکھایاں کے قدم بجاندہ اے واہ 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 بہت خوب ہیر وارشاہ ایک شاکار ہے اور آگی جنریشن اس صدی کے اندر اتنا خوبصورت ہیر کو گانا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ وارشاہ صاحب کا یہ کلام ہے اور یہ کلام صرف پاکستان کے لہندے پنجاب میں نہیں بلکہ چڑھدے پنجاب کی بھی شان ہے اور یہ دونوں پنجاب کا یہ ورثہ ہے اور آج کی جنریشن کے اندر اس طرح چوک ہونا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور زہیب کے اندر یہ بات ہے اور زہیب نہ صرف خوبصورت گاتے بھی ہیں اور ان کے ایک اور ٹیلنٹ کا بھی پتا چلے کہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں کچھ شاعری بھی بتائیں کچھ سنائیں ہمیں کچھ اشار جو آپ کے بہت ہی بیسٹ ہیں جو آپ نے لکھے شاعری کو کب سے آپ نے ویسے سٹارٹ کیا ہے شاعری بقاعدہ تو دوہزار چودہ سے جب میں انٹر میں میرا جی سی میں داخلہ ہوا تھا اس سے پہلے میں لکھتا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ میں شاعر ہوں لیکن دوہزار چودہ میں میرے ایک استاد تھے انہوں نے یہ دریافت کیا کہ میرے اندر لکھنے کا بھی مادہ ہے باہ 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 تو تب سے میں بقاعدہ لکھتا ہوں تو وہ کچھ اشار بھی ہو جائیں پنجابی ہے اردو دونوں میں پہلے اردو کریں پھر پنجاب اردو کے تین شعر دل دریا کے ساتھ ہماری فصلیں تھیں ساتھ ہماری فصلیں تھیں جتنا یہ پانی ہے ساری فصلیں تھیں شہروں نے تو ایسے جال بچھایا تھا شہروں نے تو ایسے جال بچھایا تھا جیسے دھرتی کی بیماری فصلیں تھیں بیماری فصلیں تھیں جگنوں کھیتوں میں چھپ چھپ کر روتے تھے کتنی مشکل میں بیچاری فصلیں کمال 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 دو دین پنجابی کے شعر ہے آج چنگیاری ہاتھ آئیے آج سوا نڑ گال کرنے آن آج چنگیاری ہاتھ آئیے آج سوا نڑ گال کرنے آن ککھ گڑیاں دے ہوج لویتاں فیر ہوا نڑ گال کرنے آن ککھ گڑیاں دے ہوج لویتاں فیر ہوا نڑ گال کرنے آن سدھے راتاں سدھے اندن انہ نڑ کی گال کرنی آن سدھے راتاں سدھے اندن انہ نڑ کی گال کرنی آن پٹھیاں پٹھیاں گلہ کر کے پٹھے راہ نڑگل کرنے آتے ان دے آن تے روک کیوں جاننا ہے ان ویخ کے سوک کیوں جاننا ہے ساگ دے پھاٹک اتے روک کے آج ساہ نڑگل کرنے آخری آخری شعر ہے کہ بول کھاں آج سمندروں ڈونگیا اندروں گھوٹھیا باروں گنگیا بول کھاں آج سمندروں ڈونگیا اندروں گھوٹھیا باروں گنگیا باؤ سلطان نو نار لے جا کے دل دریا نڑگل کرنے آخری شکریہ یہ شاعری اور گانا کہتے ہیں کہ ایک شاعر بننے کے لیے دل کا ٹوٹنا جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی خاتون آپ کی زندگی میں ایسی تباہی پھیڑ کے جاتی ہے کہ اس تباہی کے بعد ایک اچھا شاعر نکلتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ایکسپریرینس ہوئا ہے یا کچھ زیادہ خواتین ہے میں نے شاعر ہونے کے لیے دل ٹوٹنا ضروری نہیں ہوتا البتہ شاعر ہونے کے بعد اگر دل ٹوٹے تو اس دل کے ٹوٹنے کا رنگ ضرور شاعری میں آتا ہے اب یہ آپ کا ٹوٹا کوئی دل ہائے ہائے بہت ٹوٹے ہیں کیا بتائیں ہائے ہائے کئی زیادہ ہے خاتون ہے کہتے ہیں کہ اکرام جائے کئیوں کا تو ہم نے بھی توڑا ہاں بالکل صحیح بات ہے ایک کامیاب برد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک ناکام برد کے پیچھے بھی وہ میں آگلی بات نہیں کرنگا لیکن یہ بھئی واقعی مطلب یہ اس سین میں آپ شاعر بنیں یا مطلب وہ سنیریو وہی تھا کہ لب ہوا پھر عشق پھر عشق سے یہ شاعری اور پھر یہ گانا یا ایمی شوک ہے نہیں نہیں یہ سارا کچھ اندر تھا اصل میں بعض محبت شعبت ہوتی پھرتی رہی سارا کچھ ہوتا رہا جو جوہر اندر کے تھے وہ باہر نکلتے آیا اصل میں اگر میں سچی بات کروں تو اس میں میرے ادارے کا ہاتھ ہے لیکن چلیے ذراہ تفنن ہی صحیح اس میں محبت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے اور ہے بھی رنگ اندر سے نکلتے اسی وجہ سے ہیں دریافت وہی کرتی وہی کرتے ہیں بالکل محبت ہی آپ کو جو ہے وہ پروپر جو ہے جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہی باہر لے کے آتا ہے اس سے پہلے تو آپ کو خود سمجھنی آ رہی ہوتی کہ آپ کے اندر کیا ہے تو کوئی باہر لانے والی چیز بھی چاہیے تو وہ محبت کام اپنا بڑا باہر خوب بھی محبت کام کرتی ہے بالکل ایسے ہی اچھا زہی بھائی اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا اب ہیر کو اور ایک دو لائنیں ضرور ضرور ایک وہ بند ہے اس کی ایک دو لائنیں میں سنا دیتا ہوں جس میں وہ جوگی بن کے رانجہ آتا ہے گاؤں میں کھیڑوں کے گاؤں میں جہاں ہیر بیا کے جا چکی ہوتی ہے تو سیتی جب دیکھتی ہے کہ رانجہ آگیا مطلب جوگی آگیا اس لئے مطلب رانجہ ہوتا ہے تو وہ گھر آگے ہیر کو بتاتی ہے اس کا بھیس بتاتی ہے گھرییاں ننان نے گل کی تی کہ باب ایک جوگی نم آیا نینی کنیوش دے درشنی مندرانی گاہی ہوتا تے گل ہے کلا جب سوہایا نینی ہیرے ڈھونڈ دا وچھ ہویلیاں دے تے کوئی اس نے لال گم آیا نینی نphem نہرے ہوہ ہوہ یہ وڑا یہ اس نے رنگ مچا یا نے تہیرے کسیر جویس دا تہیرے کسیر جویس دا تہیرے کسیر جویس دا اے کسیر بھاگ بھری چتے لا یعنی کمال 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 کمال